جیسے جیسے کووڈ نائنٹین وائرس پھیلتا جا رہا ہے سماجی میل میلاب سے گریس پر زور دیا جا رہا ہے لیکن ریاست الانوائی کے کسان سٹرک ہال پین کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ہمارے خاندانی فارم ہے جہاں ہم میں سے کچھ ہی ہیں جو کام کرتے ہیں اس لیے ہمارا باہر کے لوگوں سے کوئی زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہمیں ابھی بھی اٹھنا پڑتا ہے تاکہ ان جانوروں کو چارہ دیا جا سکے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کرونا ہے یا نہیں جب کرونا وائرس کا بہران شروع ہوا تو سکوٹ ایک تجارتی مشن پر کینیا اور اسرائیل کے دورے پر تھے اب وہ ریاست الانوائی کے ایک دہی علاقے میں اپنے فارم پر اس بہران کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں وبا کی صورتحال میں موتات رہنا بہت ضروری ہے ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ کم سے کم لوگوں سے ملیں لیکن ہمیں کاش جاری رکھنی ہے ہمیں مویشیوں کو چارہ دینا ہے اور ہماری پیداوار کی منتقلی بھی ضروری ہے ہم بواہی سے صرف چند ہفتے دور ہیں سکوٹ غیر حقیقی مطالبات کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں فیض ون تجارتی معاہدے کے تناظر میں سکوٹ اپنا سویابین بیچ کر زیادہ منافع کمانے کی امید کر رہے تھے اس معاہدے کے دہت چین نے امریکی ذرائی پیداوار کی درامت پر رضا مندی ظاہر کی تھی یہ چین پر کورونا وائرس کے حملے سے پہلے کی بات ہے ایک ایسے وقت میں جہاں ہم اپنی آمدن میں اضافے کی امید کر رہے تھے اور چین کو زیادہ مال فروغ کیا جا سکتا تھا اب معاملات بلکل رک گئے ہیں ریاست علنوئے کے شہر سپرنگ فیلڈ میں دس مارچ کو ہونے والے سویابین سے مطالق ایک اجلاس میں شریک کسانوں کے لیے کورونا وائرس کے اثرات باعث سے تشویش تھے یہ اجلاس وائرس پھیلنے کے بعد لگنے والی پابندیوں سے پہلے مناکت کیا گیا تھا چین کے وبا پر کابو پانے کے بعد سکوٹ گیفنر کا ماننا ہے کہ امریکی اجناس کی طلب میں اضافہ ہونا چاہیے امریکی محکمہ زراد کے مطابق مارچ کے دوسرے ہفتے میں چین کو سویابین کی کوئی بھی کھیپ نہیں گئی میری خواہش ہے کورونا وائرس تجارتی معادے پر عمل نہ کرنے کا بہانہ نہ بن جائے چینی اپنی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے برزیل اور ارجنٹائن سے سویابین لے رہے ہیں پچھلے دو ماہ کے دوران اور تجارتی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے قیمتیں بہت تیزی سے کم ہوئی ہیں اپنے فارم پر واپس آنے پر سکوٹ کی سب سے بڑی تشویش کوویٹ نائنٹین نہیں بلکہ وہ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ جب چین امریکی درامداد بڑھانے کے لیے تیار ہوگا تو شاید تب ذرعی اجناز وہاں پہنچانا مشکل ہو چکا ہوگا کسات بازاری کا خدشہ ہے اناج کی منڈیوں میں اضافی منڈی کا بھی خدشہ ہے یہ اس طلب اور رسط کے عوامل کے علاوہ ہے جس پر ہم عام طور پر بات کرتے ہیں ذرعی رسک مینجمنٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی خریداری نہ ہونے سے امریکی فصلوں کی قیمتوں پر برا اثر پڑ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ چین تک جہاز بھیجنے کے لیے پینتالیس دن تک لگ سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد وہ اسے اتار نہیں سکتے تو وہاں اجناز بھیجنے کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مسنوعات اور وہ کنٹینر دوبارہ لوڈ ہو رہی ہیں اور وہ واپس امریکہ آ رہے ہیں لہٰذا بیرل اقوامی سپلائی جین ٹوٹ رہی ہے بیج بونے سے پہلے کسان اس صورتحال کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں پھر ان کی قسمت کا انحصار موسم پر ہوتا ہے جو کہ ایک اور پریشانی ہے